موسیقی ہیچ کر لے کر جاؤں گا تیہار جیل شرم ہو تو دو ستیفہ اور آز تم نے ستیفہ نہیں دیا شام تک کالر پکڑ کے کرسی سے گھسیٹے ہوئے جیل کے اندر لے کے جاؤں گا قسم کھا کے بیٹھاؤں کپل مشراہوں میں عاروب لگانے کے دوران کپل کی بگڑی طبیعت چکر کھا کر ہوئے بے ہوش اسپتال میں پھڑ دی کپل نے حوالہ کے ذریعہ ہم آدمی پارٹی پر لگایا پیسے لینے کا آروب بولے چناب آئے کو دی گئی چندے کے غلط جانکاری ویب سائٹ پر بھی کیا بڑا فرضی وڑا کپل مشراہ کا آپ پر بڑا الزام فرضی کمپنیوں کے نام پر ڈالے گئے پیسے تین سال سے کمپنی کھیل رہی ہے بلیک این وائٹ کا کھیل چندہ چھپا رہے تھے کروڑوں روپے کی ہیر فیر کر رہے تھے مافیا اور حوالہ کے مادیم سے بلیک مانی کو وائٹ کرنے کا کھیل کر رہے تھے کپل مشراہ نے دکھا ہے زہاتھر ثبوت زہاتھر پیسے دلی کی ایکسز بینک کی کرشنا نگر شاکھا کا نوٹ بندی کے دوران کرشنا نگر شاکھے پر بلیک مانی کو وائٹ کرنے کو لے کر ہوئی تھی چھاں بیماری کپل کے جیوار پر بھی کیا حملہ بولے دلی کے مکہ منتری کو ہے پوری جانکاری آم آدمی پاڑی کے نیتاؤں پر بھی کپل نے ساتھا نشانہ نریش آدب اور شف چرن گوئل پر لگایا آروم ویدیشی دورے کو لے کر آم آدمی پاڑی پر پھر کھڑے کیے سوال کہا ویدیشوں میں سیٹ ہو رہا ہے پیسہ جانچ کرنا ہے ضروری پورا حوالہ کار اور اسی لیے یہ اپنی ویدیش یادتاؤں کی جانکاری نہیں دے رہے راگہ و چڈھا درگیش پاٹک آرشیش کھیتان ستندر جین جس دن ان کے ویدیش یادتاؤں کے ڈیٹیل سامنے آگئے ان کے فارن فنڈنگ میں بھی جو کالا دھنکہ استعمال ہو رہا ہے حوالہ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ پورے دیش کے سامنے آ جائے گا کل سی پی آئی سے کپل مشاہ کریں گے ملاقات سوفنگ کے کےزی والا پارٹی کے خلاف اور سبو کپل کے خلاف آپ بدھا ایک سنجیب جھا کا جنتر مندر پر دھرنا بولے جن آروپوں کو کپل لگا رہے ہیں ان کا پارٹی دے چکے اس پشتی کرو کےزی والا پر دو کروڑ کی گوز لینے کے آروپ پر سنجیب جھا کا حملہ بولے کپل مانگے مافی یا پھر دیش سبوت مددوں سے نہ مت پڑکائیں جتنی محنت آپ کر رہے ہیں دو سال پہلے بھی محنت کرتے اتنی ساری سچائی نکال کے لئے آتے آج جب مندری پت چلا گیا آپ کا تو آپ اتنے بوخلا گئے لکھنوں میں مہراج سہل دیو ویجے اتصاف کے کارکرم میں پہنچے موکی مندری ہو گیا آج اتنات بولے سامپردائکتہ پر بنی چاہیے 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 پھر پاکستان نے دوڑا سیز فائر اجوری کے منجا کورٹ علاقے میں آرمی پوسٹ کے ساتھ ساتھ گاؤں کو بنایا گولی باری کا نشانہ پاکستانی سینہ نوارتی آرمی پوسٹ کے ساتھ سانی نوازیوں کو بھی بنایا نشانہ جانگر علاقے سے چار سو لوگوں کو سینہ نے کرایا وستحپت شراہت شیور میں بھیجے گئے سکتے ہیں نوشیرہ پاکستانی گولی باری سے پتا اور بیٹی کی موت تین ستھانی نباسی کم بھی روپ سے کھائے دس مہی کے بعد سے پاکستان نے اب تک تین بار سیز فائر کا کیا اولنگن کل تین بھارتی راگنے ہو گئی جان چھے لوگ کھائے لگاتار فائرنگ کو دیکھتے ہوئے پشاسن کا آدیش نوشیرہ میں ایلو سی سے لگے سارے 51 سکول اگلے آدیش تک بند پاکستانی سینہ سرحد پر گولی باری کے لیے 82 اور 120 ایم موٹھار کے ساتھ آٹومیٹک ہاتھیاروں کا کر رہی ہے استعمال پاکستانی گولی باری کے بیٹھ سینہ مہبوبہ مفتی کو اپنوں سے زیادہ ستائی پاکستان عبام کی فکر لطار کی بھاشا بھول نصیحت دیتی دیکھیں مہبوبہ پراہ علاقے میں پاکستان کو باری سینہ نے ہر بار دیتی ہے موٹھوڑ جواب پہلے کی گئی کاروائی میں پاکستانی پنکر تباہ کرنے کے سامنے آئی تصویر کر انتراشتے کورٹ میں کلگوشن جادف کیس کی ہوگی پہلی سنوائی پاکستان نے ہیکھڑی دکھاتے ہوئے انتراشتے کورٹ کے فیصلے کو پہلے ہی ماننے سے کر دیا ہے انکار مارد نے ویانہ سن جھوتے کا حوالہ دیتے ہوئے جادف کو وکیل مہی اکانہ نے کیا پیل کی تھی پاکستان ناپاک منصوبہ جتاتے ہوئے اسے کر چکا ہے خارج آتنکی زاریک موسیٰ کے حریت نیتاؤں کے سر کٹ کر لال چوک پر ٹھانگنے والے بیان سے ازبول نے کیا کنارہ بیان کو بتائیں گی آتنکی سنگٹھن نے ازبول کی خوریت نیتاؤں پر دریادلی موسیٰ کو نہیں آئی راست اپنے ہی آتنکی سنگٹھن سے کھاپا ہے جبک کشمیر کا ازبول کمانڈر زاکر موسیٰ آتنکی زاکر موسیٰ جتا چکا ہے کشمیر میں اسلامیک سٹیٹ کے ورچسو کا ناپاک ارادہ انڈیا گیٹ پر شہید فیاض کی شہادت کو کیا گیا نمہ نے کھٹا ہوئے ہر طبقے کے لوگ سینہ کے موجودہ اور پور وفسر انہوں نے بھی دیشت دھانچلی مہنسی میں بھی شہید فیاض کی دیگئی شد دھانچلی لوگوں نے شیطلہ گھاٹ پر دیبدان کر گیا نمہ جننے میں بھی جاواز عمر فیاض کو کیا گیا سلام لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر دی شہید و شد دھانچلی تیسرا رلنگن کے بیچ باکارمی چیف کا ایل او سی پر دورہ نکی آل سیکٹر پہنچے جنرل باجوا کشمیر میں ہنزہ کے بیچ آئی جی پولس ایس جی ایم گلانی کو ہٹایا گیا منیر خان بنے نئے آئی جی مہناش میں روگوار کو پیٹرول پمپ بندی کی خبر ملتے ہی رات کو پیٹرول پمپ اپلنگی لمبی کتا پیٹرول پمپ مالک ڈیلر کا مارجن بڑھانے کی کر رہے ہیں چین نے ون بیلٹ ون روڈ پوجیکٹ کی اپنی مہتوکانچی یوجناک کیلئے سیب بلائے دو دوسیے سمیٹ نیپال سمیٹ سمیت پیسٹھ دیشوں کے شامل ہونے کا اندیشہ چین کے اوبور یعنی ون بیلٹ ون روڈ پوجیکٹ پر بھارت اور جاپان نے بنائی دوری پاکستان کے آردک گلیارے پر بھارت پہلے سے جتا رہا پتی بدیش منترال نے چین سے نرمان نمنترن ملنے کا دیت حوالہ لیکن بڑتی دوری چین کو انتراشتی امان کو کک دھان میں رکھنے کا دیت سجا جملپور کی نرمدہ سیوہ یاترہ میں نرمدہ مئیہ کی جائکہ نعرہ لگانے والوں آٹھ مسلمانوں پر گریگاز مفتی آزم قادری نے جاری کے پتوہ نرمدہ مئیہ کا جائکارہ لگانے پر جن آٹھ لوگوں کا کلاب جاری ہوا پتوہ ان میں درجہ پرابت راج منتری ایس کے مدین اور پی جے پی نیتا جمع خان نشان خانی ان کے روز سے جو چیز غلط تھی وہ ہم نے بیان کر دی وہ فتوہ ہے ان سے توبہ کرائی یوگی سرکار کی کیمرین منتری ریتا جوشی نے علاوہ آدھ میں ایک اسپتال کا کیا اور چنگ نیڈکشن آٹھ ڈاکٹروں کی جگہ ڈیوٹی پر صرف دو ڈاکٹروں نے منتری ریتا جوشی نے اسپتال میں مریضوں کی سنی شکایت ساتھ ویوستہ دیکھ ڈاکٹر کرمچاریوں کو لگائی پھٹکار کاروائی کا دیا پروسہ اندرہ گاندی پر بیان کے ذریعے راشفتی بڑا مکھر جی کی کانگریس کو نصیحت کانگریس کو دی سیکھ کہا اندرہ نے سیاسی مات کھانے کے بعد بھی باقی مکھوں کی تیرے جان ابھی سب سے ادھیک ہے سویکار کولکاتا کی ٹیپو سلطان مسجد کے امام برکتی کی اتاری کئی لالپتی آج تک کے خلاص سے کے بعد کولکاتا پولس نے لیے ایکشن سی ایم ممتہ بیرہ جی کے منتری صدی کھلا کی لالوطی پر ابھی آنچ نہیں نہیں دیکھا موڈی سرکار کے فرمان کا حضرت سوشیل موڈی کا لالو یادو اور بیٹی میسہ بھارتی پر سب سے بڑا حملہ بند کمپنیوں کے نام پر کرونوں کے فرضی وارے کارو سوشیل موڈی کے مطابق لالو اور ان کی بیٹی میسہ بند نالا میں ریلوے پھاٹا کے پاس بس میں اچانک لگی بھی شنا تین لوگ زندہ جلو بس میں آگ لگنے سے 23 سیاتری غائل بھی ہوئے جلتی بس سے کھوٹ کر جیسے تیسے بچائے گئی جانتا لدھیانا میں دو گھٹوں میں جم کر جڑا کئی لوگ غائل گانیاں ہوئی شتی گرست بلے سے پرانی رنجش کے بھی آباد حیل آباد میں سین جوزف سکول میں پٹائی سے چھاتر کی آگ کی گئی روشنی وائس منسپل پر پٹائی کارو پرجنوں کے مطابق سین جوزف میں پراتنہ کے دوران سکول بیگ ساتھ ملے کر کھڑا ہو گیا تھا چھاتر اسی بات پر وائس منسپل نے ڈنڈے تنبوری کر دی تھا روہ تک میں 20 سال کی یوبتی سے نربھائی جیسی درندگی کرنے والوں کے لیے پرجنوں نے مانگی فاسی کی سزا گینگریپ کے بعد ہوئی تھی یوبتی کی ہتیا پلے سے گینگریپ اور ہتیا کے آروپیوں کو کیا گرفتار یوبتی کے سونی پت سے اگوہ کر روح تک میں گینگریپ اور ہتیا کارو آروپوں کے مطابق شادی سے انکار کرنے پر یوبتی سے ہوئی درندگی کار میں گینگریپ کے بعد پتھت سے صرف چل کرتی گئی ہتیا شب کے ساتھ بھی برورتا ان دور میں تیک سال کی موڈل انامیکہ دوبے کی سندگت پرستیوں میں موت رات میں دوست دھیرج کے گھر رکھی تھی انامیکہ دھیرج کے تین ساتھی بٹھے رکھے ساتھ انامیکہ کے شریف پر چوٹ کے ہیں تمام نشان پولیس کو موڈل کی ہتیا کا شک دھیرج اور اس کے دوستوں پر ٹھہری شک کی سوئی بارہ مائی کو دھیرج اور اس کے دوست انامیکہ کو لے کر پہنچے دیا اسپطال اچانک اُلٹی آنے کی شکایت شکایت کی ڈاکٹروں نے انامیکہ کو کر دیا حملت پولیس کانپور میں دکھا پولیس اور اپراد ہی کا یارانہ ایس ایس پی آفیس کی کینٹین میں ہسٹری شیٹر مونو پہاڑی کو پولیس کراتی دیکھیں ناشتا مونو پہاڑی کو پیشی پر لائی تھی پولیس پچاس ہزار کے انامی بدماش پر مرڈر بسولی جیسے ایک درجم کیس سے درج اوڑیشا کے ملکان گری میں برپا نقسلیوں کا اور کہر دو لوگوں کی ہتیا نقسلیوں کے کہر سے ملکان گری میں بارہ پرواروں نے چھوڑا گاؤں گھر کا سارا ساج سامان چھوڑ کر بھاگے روٹی کو بھی ہوئے مہار کازیباد میں آئی فیل میچوں پر سٹے بازی کرنے والے گروہ پر چھاپا چھے سٹے بازوں کو پولیس نے کیا گرفتار پولیس نے مکھے سٹا آروپی پنٹی اج میری کے خراب جاری کیا لکاؤٹ نوٹس ممبئی سے بھی جوڑ رہے ہیں سٹا گینگ کے تار سلی گوڑی کے نقسل باری میں ہاتھی کا بچہ چائے بگان میں گھنٹے میں چلا ہوئی موت خودم سنگ نگر میں پولیس چیکنگ کے دوران ہوا حادثہ تین لوگوں کی موت پولیس چیکنگ سے بچنے کے دوران بائک سوار ایک ٹرولی سے ٹکرا گئے اس حادثے میں دو بائک سوار ہو اور ٹرولی کے ٹرائیور کی موت گجرات میں عام کے کاروباری پریشان نہیں مل رہے سہی دام کوچھی میں تیرہ سال کے معصول نے دکھایا ساہا ستیر کر پار کیا میری آر ندی پورے میں دیت رہی جوڑے کی شادی میں دکھا جب نظارہ بینڈ بازوں بینڈ بازے والوں کے ساتھ باراتی تک آگ پر پٹی باند کر شادی نوشہ فلم ابنیتری پریانکا چوپڑا منی بیکنی کھوین بیکنی میں پریانکا کی تصویریں وائنل پریانکا کی اگلی فلم بے وچ کے سیٹ پر لی گئی ہے فوٹو فلم ابنیتہ ارفان کھان اپنی اگلی فلم ہندی میڈیم کو لے کر بھی حدود ساہد بولے بینہ کانٹروورسی کے چرچہ میں آنا اچھا لگتا ہے ممبئی میں اپنے شو سے سرکھیاں جسٹن بیبر نے جاتے جاتے کیا وعدہ کہا پھر سے آنگا واپس جسٹن بیبر کے دورے سے سلمان کھان کے باڈی گارڈ شیرہ خوش شیرہ نے سمالا تھا بیبر کی سرکشہ دیزن بل ریشی کپون نے لیجنڈ دیوانند کے ساتھ ساجہ کی تصویر لکھا دیوانند کی باتیں آج بھی آگئے گا